موسیقی الحمدللہ رب العالمین والعاقبت للمتقین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیائی والمرسلین وعلی آلی و صاحبی اجمعین قل فغیر اللہ تعمرونі اعبدو ایوالجاہلون صدق اللہ العظیم محترم ناظرین کرام وزرگان دین اور میری عزیز ماں اور بہنوں السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ ناظرین نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت جب غروج پہ تھی اور آپ ہر ایک کو جب اللہ تعالیٰ نے اعلان کیا کہ بھئی آپ فزدہ بیمات عمر کہ آپ جو چیز اللہ تعالیٰ نے آپ کو حکم دی اس کو کھول کھول کر بیان کریں وعارض عن المشرکین اور مشرکوں سے آپ اعراض کریں یعنی آپ اپنے کام کو کیجئے آپ لوگوں کو وانزر عشیرہ تقل اقربین آپ اپنے رشتداروں کو ڈرائیے بلائیے اللہ کی طرف تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک وفت آیا اور وہ وفت میں آس بن وائل امیہ بن خلف اور ولید بن مغیرہ یہ سارے حضرات تھے جو مکہ کے بڑے بڑے سردار تھے انہوں نے آ کر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے کچھ مذاکرات کیے جس کو آپ کہنے گئے بھئی کوئی کہا کہ ہم آپ مل کر کوئی بیٹھ کر گفتگو کرتے ہیں مذاکرات کرتے ہیں اور اس کا ایجنڈا یہ تیک کیا کہ بھئی کیوں نہ ہم کوئی ایسا راستہ نکال لیں کہ جس کی وجہ سے کوئی یہ جو مکہ کی صورتحال قائم ہوئی ہے اس صورتحال میں بہتری آ جائے اور ایجنڈا کیا تحقیہ ہے کہ بھئی مکہ میں تشویش ہے مکہ میں انتشار ہے مکہ کے اندر لوگ ان کے بقول کہ اپنے آبا و اجداد کے دین سے پھر رہے ہیں اور مرتد ہو رہے ہیں اور خاندانوں کے اندر افتراک ہو گیا جدائی ہو گئی ہے لوگ ایک دوسرے کے دشمن ہو گئے ہیں تو ایک بہت بڑی پریشانی کی صورتحال قائم ہو چکی ہے بزاہر وہ یہ سمجھتے تھے کہ بھئی یہ اس کے پیچھے جو شخص اس کو کر رہا ہے یا جس شخص کی دعوت پر یہ سارا نظام چل رہا ہے وہ شخص محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہے تو لہذا وہ آیا اور آنے کے بعد کہا کہ بھئی ایسا کرتے ہیں اے محمد ایسا کرتے ہیں کہ تم جو ہے وہ ایک تو ایک سال تم ہماری بتوں کی عبادت کر لو اور ایک سال ہم تمہارے خدا کی عبادت کر لیتے ہیں یا پھر ایسا کرو کہ اگر یہ نہیں ہو سکتا تو تم ہمارے بتوں کو آؤ اور بتوں کے ساتھ یعنی نفرت کا اظہار نہیں تو محبت کا اظہار نہیں تو صرف ان کے ساتھ جو ہے وہ ان کو برا بلا کہنا چھوڑ دو یا ان کی جو تم برا بلا تو نہیں کہتے تھے آپ تو ان کی نکیر کرتے تھے نا کہ بھئی یہ تو خدا ہو نہیں سکتے یہ تو پھتر کے بنے وے سنم ہیں اور یہ کیسے خدا ہو سکتے ہیں تو اس طرح سے کہنا چھوڑ دو یعنی ان کی جو تم کہتے ہو کہ بھئی یہ ان کی عبادت کرنا شرک ہے تو اس کو کہنا چھوڑ دو یا تم جو ہے وہ ایسا کر لیتے ہیں کہ چلو کم سے کم یہ کر لیتے ہیں کہ ایک ایک سال نہیں اور تم برا بلا نہ کہو ہم برا بلا نہیں کہتے یا کچھ ایسا تیہ کر لیتے ہیں کہ بھئی تم اپنے کام سے کام رکھو اور ہمیں ہمارے کام سے کام رکھنے دو کہ بھئی ہم تمہیں تنگ نہ کریں اور تم ہمارے معبودان باطلہ کو جو ہے وہ کچھ نہ کہو اور جو لوگ ان کی عبادت کرتے ہیں ان کی عبادت وہ کرتے رہے تو لہذا یہ کچھ شرائط انہوں نے پیش کی تو آپ حضرات کے علم میں ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس کئی کئی دفعہ اس مذاکرات کو پیش کیا گیا آپ کے ساتھ گفتگو کی گئی اور ہمیشہ یعنی بڑے طریقے اختیار کی گئے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم یہ دعوت دے رہے ہیں حق کی دعوت اس دعوت سے آپ کو روک دیا جائے اور ایک دفعہ آپ کے چچا ابو طالب کے پاس آ کے ان سے بھی شکایت کی کہ تمہارا یہ جو بھتیجہ ہے اس نے مکہ کے اندر افتراک انتشار پیدا کر دیا ہے فساد پیدا کر دیا ہے توڑ پیدا کر دیا ہے اور صرف یہ کرے کہ بھئی یہ اگر چاہتا ہے کہ بھئی ہم اس کو اپنا سردار بناے تو ہم اس کو سردار بنا لیتے ہیں اگر اس کو سرداری چاہیے اگر اس کو پیسہ چاہیے تو ہم اس کو اتنا پیسہ دے دیتے ہیں کہ یہ پورے مکہ کا امیر ترین شخص بن جائے اور اگر یہ چاہتا ہے کہ بھئی اس کا نکاح کرائیں تو ہم مکہ کی دس حسین ترین لڑکیاں اس کے نکاح میں دے دیتے ہیں اگر اس کو عورت کی خواہش ہے اگر یہ بیمار ہیں تو ہم ان کا علاج کروا دیتے ہیں تو لہذا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم تک یہ بات پہنچی تو آپ نے فرمایا کہ اگر تم میرے دائیں ہاتھ پہ چاند اور بائیں ہاتھ پہ سورج بھی رکھ دو تو میں پھر بھی اللہ کی طرف بلانے سے نہیں رکھوں گا یعنی جو کام اللہ نے میرے ذمہ لگایا ہے میں توہید کی دعوت دیتا رہوں گا تو لہذا ناظرین وہ ایک طریقہ کار تھا کہ انسانوں کو جب خریدنا ہوتا ہے کسی بھی جگہ آپ دیکھیں کہ سب سے پہلے اس کو عہدہ پیش کیا جاتا ہے کیونکہ جو لوگ ہوتے ہیں ان کی کئی قسم کے لوگ ہوتے ہیں بعض لوگ ہوتے ہیں ان کو عہدہ چاہیے ہوتا ہے اور ان کو اختیار چاہیے ہوتا ہے ان کو طاقت چاہیے ہوتی ہے ان کو منصب چاہیے ہوتا ہے اور وہ اس منصب کو عہدے کو اختیار کو حاصل کرنے کے لیے اپنا پیسہ خرج کرتے ہیں اپنی ساری توانائیاں صلاحیتیں لگا دیتے ہیں ہر چیز اس کے اوپر قربان کر دیتے ہیں یہاں تک کہ اپنے خاندان کو قربان کر دیتے ہیں بس ان کو عوضہ چاہیے ہوتا ہے تو لہذا ان کے ان کے لیے کیا ہے کہ بھئی ان کو عوضہ پیش کر دیا جاتا ہے کوئی ایک عوضہ دے دیتے ہیں عوضہ دینے کے بعد ان سے پھر اپنے مقاصد کو پورا کیا جاتا ہے آج بھی دیکھیں باطل کیا کرتا ہے باطل یہی کرتا ہے نا کہ وہ لوگوں کو دیکھتا ہے کہ ان کے اندر جراسیم کس چیز کے پائے جاتے ہیں اگر عوضے کے پائے جاتے ہیں تو ان کو منصب دے دیا جاتا ہے اور پھر اس منصب سے اپنے مقاصد کو پورا کیا جاتا ہے کچھ لوگ ہوتے ہیں ان کو عہدہ وغیرہ نہیں چاہیے ہوتا ان کو صرف پیسہ چاہیے ہوتا ان کو صرف یہ ہے کہ پیسہ کمانا ہے پیسہ چاہیے تو لہذا ان کے لیے کیا ہے کہ ان کے لیے ان کو پیسہ دے دیا جاتا ہے اور وہ پیسے سے اپنے ایمان کو بیج دیتے ہیں اور ہر چیز ان کے نزدیک ثانوی حیثیت رکھتی ہے یعنی خاندان اور اپنا ملک وطن ہر چیز جو ہے وہ اس کو قربان کر دیں گے پیسے کے لیے آپ دیکھتے ہیں ایسے ہی ہوتا ہے اور آج کی دنیا کے اندر ایسے لوگ کئی لوگ پائے جاتے ہیں ایسے جو مال کے پجاری جو مال کے لیے جو ہے وہ ہر چیز کو فروخت کر دیتے ہیں اور تیسرے وہ لوگ ہوتے ہیں جو عیاش ہوتے ہیں جن کو جو ہے صرف وصرف عیاشی کرنا عورتیں شراب اور اس قسم کے کام زنا کرنا اور ان کے لیے پھر کیا آپ دیکھتے ہیں کہ ان کو عورتیں پیش کی جاتی ہیں اور عورتوں کے ذریعے سے کام کروا لیا جاتا ہے اور چوتھے جو ہے وہ کبھی کبھی انسان جو ہے کسی بیماری کے اندر مبتلا ہو جاتا ہے یا کوئی اس کے ساتھ میڈیکل ایشیو ہوتا ہے تو وہ علاج کے یعنی اس شکر میں کہ میرا علاج کروا دیا جائے علاج ہو جائے میں ٹھیک ہو جاؤں تو میں جو ہے وہ جو آپ کہیں گے وہ اس بات کو مان لوں گا تو ایسا بھی ہمیں دیکھنے کو ملتا ہے یہ ساری چیزیں پائی جاتی ہیں تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان ساری چیزوں کو ٹھکرا دیا آپ نے عوضے کو بھی ٹھکرایا آپ نے عورتوں کو بھی ٹھکرایا آپ نے مال کو بھی ٹھکرایا آپ نے علاج کو بھی ٹھکرایا یعنی آپ بیمار تو نہیں تھے ان کے وقال کہ بھئی اگر تمہیں کوئی بیماری ہے تو ہم تمہارا علاج کرا دیتے ہیں لیکن عرض یہ کرنی ہے کہ ہر چیز کو ٹھکرا دیا بلکہ کہا کہ اگر تم چاند اور سورج میرے ہاتھوں میں رکھ دو گے تو اب دیکھیں چاند سورج کا مطلب کیا ہے ان سورج کا مطلب یہ ہے کہ پوری کی پوری کائنات بھی اگر تم مجھے دے دو گے تو میں پھر بھی اس بات سے باز نہیں آوں گا یعنی حق کی طرف بلانے کے تو اب اتنی بڑی چیزیں ایک انسان جو ہے وہ ہر چیز کو ٹھکرا رہا ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ ایک عالی مقصد پر ہے اور اس کے مقصد سے کوئی ہٹا نہیں سکتا تو لہذا یہ بات تو کلیر ہو چکی تھی مکہ کے لوگوں کے اوپر اب جب یہ بات کلیر ہو گئی کہ انہوں نے کہا کہ نہ یہ بندہ جو ہے پیسے سے نہ عہدے سے نہ عورت سے کسی چیز سے جب یہ اس کو ہم حاصل نہیں کر سکے اس کو ہم خرید نہیں سکے تو اب انہوں نے یہ ایک دوسرا رویہ اپنایا اور ایک ایسا طریقے کار نکالا کہ بھئی اس طریقے کار سے کیا کرتے ہیں کہ کہتے ہیں کلمت الحق کہ اچھی بات کرتے ہیں لیکن اس کے اندر مانا جو ہے وہ برا نکال لیں گے کہ پہلے ہم کہیں گے کہ بھئی ایسا کرتے ہیں کہ تم ایک دن ہماری عبادت کر لو ہمارے بتوں کی اور ایک دن جو ہے ہم تمہارے ایک سال ہم تمہارے اس کی کر لیں گے تو لہذا وہ کہیں گے کہ نہیں بھئی یہ تو ہو نہیں سکتا بھئی میں کیسے میں تو جن بتوں کو میں مانتا نہیں ہوں ان کو میں کیسے ان کی عبادت کر سکتا ہوں ان کو میں کیسے معبود تسلیم کر سکتا ہوں تو پھر اس کے بعد نیگوسیشن میں کیا ہوتا ہے دیکھیں ہمیشہ جب بھی آپ نیگوسیشن کرتے نا ڈائلوگ کرتے ہیں تو اس کے اندر مطالبات جو ہے وہ آپ کو بڑا بڑا مطالبہ پیش کرنا ہو جو بات بنوانی ہوتی ہے اس کو آپ تیسے نمبر پر رکھتے ہیں مثال کے طور پر اگر آپ کو ایک بیوی کو اپنے شور سے ایک ہزار پونٹ چاہیے تو وہ مطالبہ کرے گے پھر مجھے پانچ ہزار پونٹ چاہیے تو پانچ ہزار سے ہوتے 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 وہ کہہ گا چلو چار دے دو چار بھی نہیں ہے میرے پاس تو ہو سکتا ہے دو ہزار دے دے یا وہ کہہ چلو دو ہزار سے تو میں کم لوں گی نہیں تو وہ کہہ دا چلو ٹھیک ہے ایک ہزار لے لو تو چاہیے اس کو ہزار ہی تھے لیکن مطالبہ اس نے پانچ ہزار کا کیا اسی طرح سے جب آپ کوئی مطالبات پیش کرتے ہیں تو مطالبات میں جو ہے یعنی اس کے اندر بڑے درجے ہوتے ہیں پھر جو بعد آپ نے منوانی ہوتی ہے اس تک آپ پہنچ سکتے ہیں آسانی کے ساتھ اب اگر آپ نے ہزار ہی مانگنے ہیں تو وہ ہزار تو پہلے ہی آپ نے ہزار مانگنے تو وہ ہزار دے گئے نہیں تو آپ کو سو دو سو دے گا تو لہٰذا انہوں نے کیا کیا کہ انہیں ایسا کرتے ہیں کہ بھئی ایک سال تم عبادت کرو ہمارے بتوں کی اور ایک سال ہم کریں گے تمہارے خدا کی اب دیکھیں یہ بات تو ممکن نہیں تھی کہ یہ کیسے ہو سکتا تھا اللہ کے رسول نے کہا بھئی یہ تو پوسیبل نہیں ہے کہا چلو ایسا کرتے ہیں کہ تم صرف آکے ہمارے بتوں کے اوپر ہاتھ رکھ دو نہ عبادت کرو نہ تعریف کرو بس ہاتھ رکھ دو تو ہم جو ہے وہ ہم چلیں اس معاملے کو حل سمجھیں گے حضور نے کہا بھئی یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ میں آکے ہاتھ رکھوں اس کا کیا مطلب ہے پھر کہا کہ چلو ایسا کرتے ہیں کہ تم جو ہے چلو یہ کرلو کہ بھئی خاموش ہو جاؤ تو انہیں کہا بھئی یہ بھی نہیں ہو سکتا تو کہا چلو پھر یہ نہیں کر سکتے تو پھر ایسا کرتے ہیں کہ تم برا بلا کہنا چھوڑ دو اب آپ دیکھیں اصل وہ چاہتے یہ تھے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم خاموش ہی ہو جائے کوئی بات نہ کریں تو اس بات پر ہم آکر ان کو منوالیں گے لیکن اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا بھائی میں تو ان کو برا بلا کہتا نہیں ہوں میں تو صرف اللہ کی طرف بلاتا ہوں توہید کی طرف بلاتا ہوں تو قرآن پاک میں اللہ رب العزت نے اس کو بڑے اچھے طریقے سے بیان کیا کہ اے جوہلا یعنی ان کو جوہلا سے مخاطب کیا اے جاہلو کیا تم مجھے اس بات کا حکم دیتے ہو کہ میں اللہ کو چھوڑ کر کسی دوسرے معبود کی معبودان باطلہ کی عبادت کروں گا یہ ہو سکتا ہے اب آپ دیکھیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بالکل وضاحت کے ساتھ ان کو منع کر دیا یہ تو ایک آیت ہے دوسرا جو ہم جو سورے قلیائیو الكافرون ہے آخری دس صورتیں اممہ پارے کی ان میں قلیائیو الكافرون ہے سورے کافرون اس کے اندر ہم پڑھتے ہیں اور اس صورت کرام ہے کافرون ناظرین کافر عربی زبان میں کہا جاتا ہے نون بلیورز کو جو نہیں مانتا اور بلیورز کو مومن کہا جاتا ہے جو مانتا ہے اس کا مطلب ایمان کا مطلب بھی ماننا ہے اور کافر کا مطلب یہ ہے کہ کفر کرنے کا مطلب یہ ہے کہ نہ ماننا آج کے دور کے اندر اس کو ایک بہت بڑی گالی بنا دیا گیا ہے اور خاص طور پر اگر آپ کسی کو کافر کہتے ہیں نا ہاں یہ بات ضرور ذہن میں بٹھا لیں کہ آپ کسی مسلمان کو کافر نہیں کہہ سکتے اگر ایک مسلمان کے اندر جو ہے ستر چیزیں ایسی ہیں جو اس کو ایسا لگتا ہے کہ جو سراحتاں کفر اور شرک نہیں ہیں اور اشارتاں ہیں کنایتاں ہیں تو آپ اس کو پھر بھی جو ہے کافر نہیں کہہ سکتے اگر اس کے اندر ایمان واضح طور پر اس کے اندر ایمان موجود ہے یعنی وہ نماز پڑھتا ہے وہ زکاة دیتا ہے یعنی عراقین اسلام پر وہ عمل کرتا ہے توحید اور رسالت پر اس کا یقین ہے تو اس کو آپ کافر نہیں کہہ سکتے ہیں جو آج کل کفر کے فتوے جو ہے بڑے عام ہوئے ہیں اور ہر فرقہ دوسرے فرقے والے کو کافر کہہ دیتا ہے تو ایسے کافر کہنا جو ہے اس طرح سے شریعت اور پر جائز نہیں ہے آجا بات یہاں ہو رہی تھی کہ یہ جو کفار کو کافر کہنا نون بلیورز کو غیر مسلم کو کافر کہنا کوئی گالی نہیں ہے کوئی بری مطلب کوئی ایسا نہیں کہ جی آپ نے کوئی کسی غیر مسلم کو کافر کہہ دیا تو آپ نے اس کو گالی دے دی یعنی اس کا مطلب یہ ہرگز یہ نہیں ہے کہ بھئی یہ کوئی اس کا مطلب کیا ہے کہ نون بلیورز جو ماننے والا نہیں ہے اس کو کہہ دی یعنی مومن کے مقابلے میں مسلمان کے مقابلے میں کون ہوگا کافر ہوگا اور مواحد کے مقابلے میں کون ہوگا مشرق ہوگا تو لہذا کسی کو مشرق کہنا جو مشرق ہی ہوئے یا کوئی کافر ہے جو اسلام کو اللہ کی وحدانیت کو حضور کی رسالت پر اور اسلام کو نہیں مانتا حضور کی رسالت پر ایمان نہیں رکھتا تو اس کو اگر کوئی کافر کہتا ہے تو اس کو لوگ کہتے ہیں جی ہمیں گالی دیتی تو یہ اور کیا کہیں گے آپ ان کو بھئی اگر آپ ان کو نون بلیورز کہتے ہیں غیر مسلم کہتے ہیں تو پھر آپ یہی اس کا مطلب ہے کافر کا تو ایک تو بات یہ کلیر ہو گئی تو دوسرا یہ کہ کلیائیو الكافرون میں اللہ رب العزت نے جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس یہ وفت آیا تو حضور نے کہا اچھا بھئی میں تمہیں بتاتا ہوں یہ نہیں ہے کہ بھی آپ نے فوراں آپ دیکھیں یہ بھی ایک طریقہ کار ہوتا ہے کہ آپ فوراں اگر کسی چیز کی نفی کر دے یا فوراں آپ نہ کرتے ہیں تو اس سے کیا ہوتا ہے کہ وہ ایک سامنے والے آدمی کے ذہن میں ہوتا ہے کہ نہیں اس نے تو ذہن بنایا وہی تھا اس نے تو یہ کہا وہی تھا کہ بھئی اس نے ماننا ہی نہیں ہے اور دوسرا یہ ہے کہ جب آپ کے سامنے کوئی مطالبات پیش کیے جاتے ہیں تو آپ کہتے ہیں ٹھیک ہے میں اپنے سپیریئر سے پوچھ کے میں اپنے بڑے سے پوچھ کے بتاؤں گا کہ کوئی ڈیسیجن اس نے لینا ہے تو لہذا جب آپ لے لیا جاتا ہے تو آپ بتا دیتے ہیں کہ بھئی یہ ہمارے جو بڑے تھے انہوں نے یہ فیصلہ کیا ہے تو جب انہوں نے کہا کہ بھئی ٹھیک ہے تم ایسا کرو ایک سال ہماری عبادت کرو جو سارے مطالبات ہیں وہ پیش کر دیئے تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا ٹھیک ہے میں بتاتا ہوں اور جب وحی کا اللہ تعالیٰ نے وحی کو نازل فرمایا قُلْ يَا أَيُّهَا الْكَافِرُونَ لَا أَعْبُدُ مَا تَعْبُدُونَ اے نبی آپ ان کافروں سے کہہ دیجئے قُلْ يَا أَيُّهَا الْكَافِرُونَ لَا أَعْبُدُ مَا تَعْبُدُونَ کہ جن کی تم عبادت کرتے ہو جن کو تم پوچھتے ہو ان کی عبادت میں نہیں کر سکتا یعنی یہ تم مجھے کہہ رہے ہو کہ بھئی ایسے کر لیتے ہیں کہ بھئی تم ہمارے خداوں کو مان لو ہم تمہارے خدا کو مان لیتے ہیں تم ہمارے خداوں کو برا بلا نہ کہو ہم تمہارے خدا کو برا بلا نہیں کہتے تو پہلے میں نے عرص کیا کہ حضور کبھی بھی کسی بھی معبودانِ باطلہ کو برا بلا نہیں کہتے تھے یا وہ کہہ رہے تھے کہ بھئی آپ ایسا کرو خاموش ہو جاؤ اور لوگوں کو توہیر کی دعوت نہ دو تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا قُلْ يَا أَيُّهُ الْكَافِرُونَ اچھا آپ دیکھیں یہ جو کہا کہ میں بعد میں بتاتا ہوں یعنی وحی کے بعد بتایا تو یہ بھی ایک پیغام دے دیا کہ کوئی بات بھی میں اپنی طرف سے نہیں کرتا یہ جو پورا نظام جو کھڑا کیا ہے مکہ کے اندر میں نے توحید کا اللہ کی طرف بلانے کا اور تمہیں جو شرک سے بچا رہا ہوں میں اور شرک کی برائیاں بیان کرتا ہوں تو یہ کوئی میرا ذاتی ایجنڈا نہیں ہے یعنی ذاتی سے مراد یہ کہ یہ تو میرا منصب ہے یہ تو اللہ تعالی نے میری ڈیوٹی لگائی ہے اور میں تو خدا کا پیغمبر ہوں اس کا رسول ہوں تو لہذا وہی مجھے حکم دیتا ہے اور اسی نے حکم دیا ہے قلیاء والکافرون اے نبی آپ کہہ دیجئے ان کافروں سے لا عابدو ما تعابدون آجا ناظرین اس ان جو سورے کافرون ہیں اس کو بہت سارے لوگ آج کی دور کے اندر غلط کوٹ کرتے ہیں وہ کہتے ہیں کہ اس کے اندر کیا ہے اس کے اندر یہ ہے کہ آپ مثال کے طور پر ایک تو اس کو اگر مسلمانوں کے درمیان جو مختلف مسالک ہیں فرقے ہیں ان کے درمیان ان آیات کو کوٹ کیا جائے تو یہ بات ٹھیک نہیں ہے پہلی بات اس لیے کہ اس کے اندر اللہ تعالی نے کفار کو وضاحتا سراحتا مخاطب کیا ہے تو لہذا اگر کوئی کوئی بہت سارے میں نے دیکھا ہے لوگ کہتے ہیں لکم دین اکم ولی ادین بھئی تمہارے لئے تمہارا دین ہے ہمارے لئے ہمارا دین ہے تمہارے لئے تمہارا فرقہ ہمارے لئے ہمارا فرقہ تو یہ بات ٹھیک نہیں ہے یہاں پہ لکم دین اکم ولی ادین سے مراد جو ہے آخر میں کہ تمہارے لئے تمہارا مذہب ہمارے لئے ہمارا دین تو اس سے مراد جو ہے کفر اور اسلام اور کفر کی بات ہے کہ ہمارے لئے ہمارا دین یعنی دین اسلام اور تمہارے لئے تمہارا دین یعنی جو تم شرک کرتے ہو جو بیداد کرتے ہو وہ ہے تمہارے لئے تو پہلی بات تو ہمیں اس طرح سے ان آیات کو پیش کرنا کہ یہ ہمارے مسلمانوں کے درمیان ہے تو یہ بات ٹھیک نہیں ہے پہلی بات اور دوسری بات یہ ہے کہ ایک اور جو طریقہ کار اختیار کر لیا گیا ہے کہ اگر کوئی شخص جو ہے وہ سراحتاً ایک مسلمان دیکھیں ایک تو ہوتا ہے غیر مسلم اب غیر مسلم کو اسلام شریعت اور پر اگر مسلمانوں کی حکومت ہے یا دنیا میں کہیں پہ بھی مسلمان اور غیر مسلم ساتھ رہتے ہیں تو اسلام ہرگز یہ حکم نہیں دیتا کسی مسلمان کو کہ وہ زبردستی کسی شخص کو اس کی عبادت سے روکے یا اس کے عبادت خانے کو بند کرائے یا اس کو اجازت نہ دے کہ وہ عبادت خانہ نہیں کھول سکتا اور جو ہے وہ عبادت نہیں کر سکتا چاہے وہ ہندو کیوں نہ ہو یہ بات آپ ذہن میں بٹھائیں کہ بھئی اگر وہ ہندو ہے وہ سکھ ہے وہ کرشن ہے وہ یہودی ہے وہ موجوسی ہے جو بھی ہے اس کو جو زمی ہے یعنی جو جو اگر مسلمان ملک ہے تو اس کے اندر زمی زمی کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ وہ اس کا زمہ مسلمان حکومت نے اٹھایا وہ ہے کہ اس کی جان مال کی اور اس کی عزت عبرو کی اور اس کی مذہب کی حفاظت کی جائے گی یہ نہیں ہے کہ جی طالعہ ڈال دیا جائے گا بند کر دیا جائے گا یا نکال دیا جائے گا ہرگز ایسا نہیں ہے اگر ایسا ہوتا تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ نے جب آپ نے فلسطین فتح ہوا اور بغیر لڑائی کے فتح ہوا تھا تو جب آپ وہاں گئے ہیں تو آپ نے وہاں جا کر ناظرین کسی بھی گرجہ گھر کو بند نہیں کیا کسی بھی قدیسہ کو جو ہے وہ طالعہ نہیں لگایا کسی کو بھی توڑا نہیں ختم بھی نہیں کیا تو لہذا یہ کیا پیغام تھا یہ پیغام یہ تھا کہ بھئی یہ جو اسلام جو ہے لوگوں کو فرد کو اس کی شخصی آزادی دیتا ہے اس کی مذہب پر اس پر عمل کرنے کی وہ کر سکتا ہے ہاں یہ ضرور ہے کہ وہ اپنے آپ کو ڈیکلیئر کرے گا کہ بھئی میں کون ہوں بتائے گا تو لہذا اب دیکھیں کہ یہ جو کلیائی القافرون کے اندر یہ جو کہا ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے تو اس جماعت کو یہ کہا ہے لا عبدو ما تعبدو یہ تم میرے پاس یہ پرپوزل لائے ہو میں اس پر عمل نہیں کر سکتا یعنی ایسا نہیں ہو سکتا کہ جن کی تم عبادت کرتے ہیں میں ان کی عبادت کروں لا عبدو ما تعبدو ولا انتم عابدون ما عابد کہ میں جن کی عبادت کرتا ہوں تو تم اگر میری بات نہیں مانتے تو ٹھیک ہے تم بھی اس کی عبادت نہ کرو تو یہ پیغام تھا وضاحت کے سور پر اس میں جو تقرار ہے عبادت کا وہ ایک بات ہے تاقید کے لیے ہے کہ یہ ہرگز نہیں ہو سکتا کہ میں بالجبر بائی فورس تم سے عبادت کرواؤں اپنے خدا کی یا اپنے دین کے اوپر عمل کرواؤں ایسا نہیں ہو سکتا اور نہ تم مجھے کہہ سکتے ہو کہ میں جن معابدوں کی تم عبادت کرتے ہو میں ان کی عبادت کروں کیونکہ ہمارا جو طرز عبادت ہے ہمارا بنیادی عقیدہ ہے وہ اس میں فرق ہے اور یہ ہو نہیں سکتا تو لہذا یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے وضاحت کے ساتھ یہ پیغام آپ کو دے دیا اور ناظرین اس کے بعد آپ دیکھیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں جو وفت آیا تھا نصارہ کا یہ جو جب ہم ایجپ جاتے ہیں تو ایجپ سے شرم الشیخ جاتے ہوئے راستے کے اندر کوئی تور آتا ہے تور سینہ جس کو کہتا ہے وطور سورہ تور بھی ہے وطین وزیتون وطور سینین تو یہ جو اس جگہ کے اوپر جہاں پر حضرت موسیٰ علیہ السلام گئے تھے جس پہاڑی کے اوپر اور اپنی بیوی سفورہ کے ساتھ آپ جب جا رہے تھے تو سردی تھی تو آپ کو آگ نظر آئی تو جب آپ اس چوٹی پہ پہنچے تو آگ نہیں تھی ایک درخت تھا جس کا اندر نور تھا تو وہاں پر ایک چرچ بناوا ہے جس کو سینٹ کیترائین چرچ کہتے ہیں اور وہاں اس کا وفت موسیقی 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 موسیقی